بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو ہم سب خیر و عافیز سی ہوں کہ آج دوستو ہمارا جاوا سکرپٹ لینگویج کلیکشن نمبر 35 ہے جس میں ہم array کا concat and join فنکشن جو ہے وہ سیکھیں گے یہ دونوں فنکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں میں ایک array لے لیتا ہوں کیونکہ یہ دونوں فنکشن array کی ہیں دونوں فنکشن کو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں ایک array کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ let a نام جو میں نے ایک array لے لی اور اس میں ڈیفرینٹ ویلی جاتے دی string تو یہاں میں نے first string value دی خیزر then comma then segment string value دی ali یہ basically میں نے ایک array لی ہے جس میں دو values ہیں اب دوستو میں چاہتا ہوں اب یہ جو میں نے a نام کی array اس میں میری ایک دو اور values جو ہیں وہ اس کے ساتھ کونکیٹ ہو جائے اس کے لیے میں یہاں پہ دیکھیں let ایک ویریابل یا بی نام سے اور اس کو اقوال کر دیا a.concat اب اس کے کونکیٹ فنکشن کیا کرتا ہے جس بھی آپ array کا نام لیتے ہیں یعنی آپ نے کہا a.concat تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ یہ کونکیٹ کے ساتھ جو بھی value کونکیٹ کریں گے کہ وہ اس a array کے ساتھ کونکیٹ ہو جائے گی فارس امرو میں نے یہاں پہ ہرا اس کو میں نے کونکیٹ کر دیا اب آپ نے گور کرنا ذرا اب یہ ہوگا یہ جو آپ نے سٹرنگ value دیا ہرا یہ اٹومیٹک a array کے ساتھ کونکیٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ میں د certainty دیکھاتا ہم اور جو بھی پہا پہ کونکیٹ خوافید یہاں اور یہ قوس ہے یہاں آپ گور کرنا رہا ہے یہ ریفرش کرنا اور یہ دیکھیں یہاں کو نظر آرہا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے ہزر، علی، اینڈ، ہیرا یہ کہاں سے آیا ہے یہ کونکیٹ ہوئے ہیں اب آپ نے یہاں پہ سٹرین کونکیٹ نہیں کرنی پوری ایک ایرے کونکیٹ کرنی ہے اس کے لیے بڑا جی سانتھ رکھا یہ دیکھیں یہاں پہ سیمپل میں نے کیا کیا ایک اوڑا ریلی لیٹ بی ایکوال ٹو تو یہاں دیکھیں میں نے ایک ایرے لی اور یہ دیکھیں یہ میں نے کیا کیا جی یہ میں نے ایرے لے لی یہ میں نے دو ایرے لے لی اے اور ب کے نام سے اے ایرے اس کے لیے بڑا لیٹ بڑا جیسے اس کے لیے سیمپل آپ کیا کریں گے اے ڈار کونکیٹ ب اور اس کا جو بھی آنسر ہوگا اس میں سیو کروانوں گا اس سے بسکر کیا ہوگا کہ اے ایرے کے اندر ب کا جو بھی آنسر ہے وہ اے کے ساتھ کونکیٹ ہو جائے گا اور بعد میں ہم نے یہاں پہ سی کو ڈسپلی کروا دیں گے یہاں پہ دیکھیں میں سی کو ڈسپلی کروایا اور یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کا آنسر تو یہ دیکھیں جیسے میں ریفرش کروں گا اور یہ دیکھیں یہ دو ایرے آپس میں کونکیٹ ہوگی اب کونکیٹ کا مطلب بسکر یہ ہوتا ہے جھوڑنا دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں جوڑنا آپ کے پاس تین ایرے ہیں جن کو آپ نے جوڑنا ہے اس کے لئے سیمپل آپ نے ایک اوڑا لی تو دو سے زیادہ ایرے کو جوڑنے کا طریقہ کر رہی ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ ایک ایرے لی ڈی نام سے جس میں آپ نے ویلیو دے دی فار ایزیمپل حسیب کومہ اور یہاں پہ فار ایزیمپل ایرے یہاں پہ ویلیو دے دی اب ہوابی اس کے لئے کیا یہاں پہ تین ایرے ہیں فرسٹ ا پھر ب پھر د تو آپ جاتے ہیں یہ تین ایرے آپس میں کونکیٹ ہو جائے آپ نے ایک ایرے کونکیٹ ب کومہ د تو بسکر لی اس سے بھی یہ ہوگا ہے سب سے پہلے جو ایرے آپ کی ایرے ہے اس کے اندر بی ایرے کونکیٹ ہوگی جو بھی آنسر آگا فردن اس کے اندر دی کونکیٹ ہوگی جو بھی آنسر فائل آئے گا وہ سی کے اندر آگے صحیح ہو جگہ یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ تینوں ایرے کونکیٹ ہونے کے بعد نیفرش کیا اور یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا خیزر علی حیرہ سنہ حسیب اینڈ ارہوچ تو یہ سارے اپس میں کونکیٹ ہو گئے تو آپ کو باہر چل گیا ہو گا یہ ہوپ فولی کونکیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے دو یہ دو سے زیادہ سٹرنگز یہاں ایرے اس کو اپس میں جوڑنا کونکیٹ کلاتا ہے اب یہاں پہ میں کہہ کرتا ہوں آپ کو جوائن فنکشن سمجھاتا ہوں جوائن فنکشن کیا کرتا ہے بسیار دو سے جوائن فنکشن یہ کرتا ہے کہ آپ کے ایک ایرے اس ایرے میں جتنی بھی ویلی جوانا ان کو آپس میں ملا کے ایک سٹرنگ بنا دے گا میں جیسے واری زیادہ مل سنہ اور حسیب تو اب ہو آپ ایسی کے لئے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس یہ دیکھیں اے نام کے ایرے جس میں چار ڈیفرنٹ سٹرنگ ہیں خیزر علی سنہ اینڈ حسیب تو یہ چار ابھی فیلا علی کتنی سٹرنگ ہیں چار اگر میں جاتا ہوں یہ چار لوگ چار سٹرنگ مل کر ایک سٹرنگ بنا دیں تو اس کے لئے دوستو ہم یہاں پہ جوائن فنکشن یوز کریں گے تو یہاں میں نے کہا لیٹ بی ایکول ٹو اے جو میری ایرے ہے ڈاٹ اس کے اوپر جوائن اپریشن پر فارم کرو تو بسی کے لئے جوائن کر دے گا یہ میری اے اے کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہیں ان سب کو مرچ کر کے ایک جو ہے وہ سٹرنگ میں کنمائٹ کر دے گا تو یہ دیکھیں یہاں میں میں بی کا آنسر ڈسپلی کرواتا ہوں سوڑی بی تو یہاں میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ریفرنش کیا اور یہ دیکھیں یہاں کو نظر آرہا یہاں پہ ساری کی ساری آپس میں مرچ ہو گئی ہیں اچھا اب آپ کہیں گے اس میں فرق کیا یہ تو ہمیں کہ آپ مرچ ہو گئی ہیں کہ نہیں ہوئی اب میں آپ کو اس کا فرق دکھاتا ہوں فرق بس کے لئے یہ ہے کہ اگر فارس عمل یہ جو آپ کی سٹرنگ فائل بن کے آئی ہے یعنی یہ جو آپ کی ساری کی ساری ویلیوز آپ میں مرچ ہو گئی ایک ویلیو بنی ہے اگر ان کے اندر آپ نے کوئی اپنی طرف سے ڈیزائنگ کرنی ہو تو وہ بھی آپ کار سکتے ہیں فارس عمل آپ چاہتے ہیں کہ جب یہ آپس میں ساری کی ساری ویلیوز آپس میں جوائن ہو تو ہر ویلیو کے درمیان میں جو ہے ایک سپیس آئے ایک کیا آئے سپیس آئے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے جو بھی آپ نے سٹرنگ کرنی ہے وہ یہاں پہ آپ دے دو گئے ڈبل کورس کے اندر یہاں میں نے کہا یہ تمام کی تمام ویلیوز جب آپس میں ملیں گی تو ان سب کے درمیان جوائن ہونے کے درمیان سب کے درمیان کے آجے ایک سپیس انکلوڈ ہو جائے یہاں پہ دیکھیں یہی ہوگا تو آپ آپ گول کرنا آگے کیا کامل گیا ہوں اب میں ریżنگ کردہ ہوں اور یہ دیکھیں اس سب کے درمیان کے آگئی ہے ایک پیس آگئی ہے تو یہ آپو لوگے آپ کو جسے آپ سب کے درمیان میں جوائن ہو گیا اب یہ اڈبل کجھو کہ آپ کو sqoائن ہو گیا اور یہاں پہ آپ جاں پرにید دھیں یہ میں نے کالن دیا اور ان سب کے دمیان کالن آجے گا ریفرش کیا اور یہ دیکھیں سوڑی یہاں پہ سیف کرنا تھا سیف کیا اور یہاں سے سے ریفرش کیا اور یہ دیکھیں ان سب کے دمیان کالن آگیا تو اس طرح کچھ بھی ان کے دمیان سٹیلنگ کر سکتے ہیں تو یہ دوستو آج کی ویڈیو جسے میں میں نے سٹیپ با سٹیپ یہ سکھا کہ کون کیا کیا ہوتا ہے اور جوائنٹ فنکشن کیا ہوتا ہے thank you so much till then guys take care اللہ حافظ